سپریم کورٹ نے منگلوار کو کیندر کی اس کیوریٹیو پیٹیشن کو خارج کر دیا جس میں سرکار نے 1984 کے بھوپال گیس کان کے پیڑتوں کے لیے معافظہ بڑھانے کی مانگ کی تھی آپ کو بتا دیں یونین کاربائٹ سے جڑے اس ماملے میں 2010 میں ہی کیوریٹیو پیٹیشن داخل ہوئی تھی اس پر سپریم کورٹ نے جنوری میں ہی فیصلہ سورکشت رکھ لیا سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کی سمویدھانک بینچ نے کہا کہ ماملے میں سمجھوتا ہونے کے دو دشک بعد کیندر دوارہ ماملے کو اٹھائے جانے کا کوئی اوچھتیا نہیں رہ جاتا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ معافظہ راشی کا پچاس کروڑو پہ جو روی آئی کے پاس رکھا ہے اس فنڈ کا استعمال کیندر سرکار وکٹم کے پینڈنگ دعوے کے نپٹارے میں کر سکتا ہے سپریم کورٹ کے جسٹس اس کے کال کی اگوائیوالی بینچ نے کہا کہ کیوریٹیو پیٹیشن کو اس وکار نہیں کیا جا سکتا اور عرضی خارج کر دی بھوپال گیس کار میں پیڈیتوں کو اتھرکت معافظہ دینے کے لیے کیندر سرکار کی کیوریٹیو پیٹیشن پر سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے بارہ جنوری کو فیصلہ سورکشت رکھ لیا تھا اس معاملے میں کیندر سرکار نے دوہزار دس میں یونین کاربائیڈ کاؤپریشن کے خلاف کیوریٹیو پیٹیشن داخل کر اتھرکت معافظے کی مانگ کی تھی اب ایک بار جان لیجے کہ آخرکار کیندر سرکار کی مانگ کیا تھی کیندر سرکار نے اپنی یاچکہ میں کہا تھا کہ انیس سو نواسی میں جب سپریم کورٹ نے حرزانہ تائے کیا تھا تب دو دشملو شونے پانچ یعنی دو لاکھ پانچ ہزار پیڈیتوں کو دھیان میں رکھا گیا تھا ان ورشوں میں گیس پیڈیتوں کی زنکھیا دھائی گناہ سے زیادہ بڑھ کر پانچ لاکھ چوہتر ہزار ہو چکی ہے ایسے میں حرزانہ بھی بڑھنا چاہیے یعنی سپریم کورٹ ہرزانہ بڑھنے کو مان لیتا ہے تو اس کا لاپ بھوپال کے ہزاروں گیس پیڈیتوں کو ملے گا دراصل معاملہ یہ ہے کہ بھوپال میں دو سے تین دسمبر کی رات کو یونین کاربائیڈ یعنی اب ڈاؤ کیمیکلز کی فیکٹری سے میتھائل آئیسوسائنائٹ یعنی ایم آئیسی کی گیس کا رساہ ہوئا اس سے سیکڑوں موتے ہوئی تھی حادثے کے 49 سال بعد سپریم کورٹ کی جسٹس ایس کے کول کی سمویدھان پیٹ نے انیس سو نواسی میں تیع کیے گئے سات سو پچیس کروڑ روپے حرزانے کی اترکت چھ سو پچھتر کروڑ چھانوے لاکھ روپے حرزانہ دیے جانے کی یاچکہ پر یہ یاچکہ کیندر سرکار نے دسمبر دوہزار دس میں لگائی تھی اور فیصلہ بارہ سال بعد آیا اس سے پہلے سپریم کورٹ میں ڈاؤ کیمیکلز نے ساف کیا تھا کہ وہ ایک روپیہ بھی اور دینے کو تیار نہیں ہے ویڈیو ڈیسک امروجالا ڈاٹ کوم اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں